امیران خان دہشت گردی بھاری نفری عدارت کے باہر تائنات ہے جبکہ چیرمن پی ٹی آئی سکس سیکیریٹی میں بنی گالا سے اسلام آباد کی انصداد دہشت گردی عدالت پہنچے جیڈیشل کامپلیکس کے اطراف کی سڑکیں بند کر دی گئی ہیں اور غیر متعلق افراد کو امارت میں داخلے سے ریڈ روک دیا گیا ہے خیال رہے کہ امران خان کے خلاف خاتون جج کو دھمکانے پر تھانا مرگلہ میں انصداد دہشت گردی ایک کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا اہم خبر آپ سے شیئر کر رہے ہیں سابق وزیراعظم امران خان دہشت گردی کے مقدمے میں اسلام آباد کی انصداد دہشت گردی عدالت میں پیش ہو گئے ہیں زمانت قبل از گرفتاری کی درخواست بھی دائر کر دی گئی ہے فواہ چودری اسد کیسد اور دیگر آنما بھی کپتان کے ہمراہ پہنچے ہیں جبکہ بابا روان اور علی بخاری کی جانب سے دائے درخواست میں استعداد کی گئی ہے کہ پولس نے انتقامی کاروائی کے تحت انصداد دہشت گردی کا مقدمہ بنایا زمانت منظور کی جائے دوسری جانب امران خان کی پیشی پر سیکیریٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں چرمن پی ٹی آئی سخت سیکیریٹی میں بنی گالہ سے اسلام آباد کی انصداد دہشت گردی عدالت پہنچے ہیں جوڈیشل کامپلیکس کے اطراف کی سڑکیں بند کر دی گئے ہیں اور غیر متعلقہ افراد کو امارت میں داخلے سے روک دیا گیا ہے امران خان کے خلاف خاتون جج کو دھمکانے پر تھانا مارگلہ میں انصداد دہشت گردی ایک کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا جس کے بعد سابق وزیراعظم امران خان دہشت گردی کے مقدمے میں اسلام آباد کی انصداد دہشت گردی عدالت میں پیش ہو گئے نیر علیہ مائی نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہیں نیر علیہ سب سے ہی آپ موجود ہیں لما بلما اپ ڈیٹ کریں گے بتائیے گا کیا تازہ ترین معلومات ہیں جو ہمارے ناظرین سے شیئر کریں گیا جب اصل شمائلہ انصداد دہشت گردی عدالت میں امران خان انصداد پیش ہو چکے ہیں اور امران خان کے ساتھ جو ہیں وہ دیگر اہم جو تحریک انصداد کے رانوما ہیں وہ بھی پیش ہوئے ہیں آپ کو ہی بتاتی چلیں کہ جب امران خان یہاں سے کمرے عدالت کی قرارہ ہوئے تو اس بڑی تعداد بکلا ان کے ساتھ انہوں نے بھی آنے کی کوشش کی لیکن انہیں جو ہے وہ بروازے پر ہی روکا جیا ہے اور امران خان کی داری کے جو اہم پاہ عدالت میں داخلی سے براجت نہیں لے گئے تو امران خان جیٹ کے پاس اس طرح پیدر ہی جو ہے وہ اندر کی طرف دوانہ ہوئے ہیں مرتبی دروازے سے اور اس داران آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ امران خان کے ہمرا جو ہے وہ امران خان کے مقاری مراج سے ہی تو تیسل جا روز جی سے آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ سابس کی کر کونگی سنگی اچھت کیسے جب مین گیر پر پہنچے مرتبی دروازے سے تو انہیں وہی تر روک دیا گیا اور انہیں اندر آنے کی اجازت نہیں بھی دے سابس کی ریاضم امران خان جو پھل امران کے ہمرا جو بندہ داخل ہوئے تو اس کے بعد وہ فقرہ عدالت کی درم براغا ہوگا ہے اسے عدی جاسک جبھی عدالت کے جائج راجہ جواد عباس کی جانت سے یہ سمارت آغاز کر دیا گیا ہے سابس کی ریاضم امران خان کی ریاضم جلدی کے مقدمے میں زمانے پتہ خاص سمارت آغاز ہی چکا ہے جو بطلہ تین ہے تلکہ انشاءات امران خان کی اس نے سابس کی ریاضم جلدی علی بخاری شامل ہیں جب سے جب اعتماد کا آغاز ہیا تو سابس کی ریاضم جانت سے دیا ہے وہ روشن پر آخر دلائل کا آغاز کیا گیا ہے سابس کی ریاضم جلدی علی بخاری شامل ہیں ان کا پتہ جتبی کمیسنر آفس کا لکھا ہوا ہے بابر آوان کی جانت سے یہ بھی کہا جائے کہ اس مقابلے میں آئی جو پلیس، اویسنل آئی جی اور مرسک اینس اشن جیسٹر دنگیا بردائیزان ہے اس مقابلے میں یہ تین اسٹرائی چنمبر دران مدبئی نہیں ہو اس کے ساتھ بابر آوان نے دلائل دیتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ امران خان نے کہا دیئے رہے ہمارے ساتھ ہی رہی گا اپنے ناظرین کو یہ اہم خبر دیں گے کہ چیرمن پی ٹی آئی امران خان کی یکم ستمبر تک عبوری زمانت منظور کر لی گئی ہے اہم خبر آپ سے شیئر کریں اپنے ناظرین کو بریکنگ نیوز دے امران خان کی یکم ستمبر تک عبوری زمانت منظور کر لی ہے انصدار دہشتگردی کی عدالت کے جج راجہ جواد عباسی نے سمات کی اور امران خان کی یکم ستمبر تک عبوری زمانت منظور کر لی ہے نیر علی ہمارے ساتھ موجود ہے نیر علی کنٹینیو کیجئے گا شمالہ تین سبس تک جو ہے وہ اسلامباد حائی طور کی طرف سے امران خان کو طلب کیا گیا ہے اور وہاں سے تین سبس تک کی مولت بھی گئی اور اب امران خان کو انہاری رکھتگردی عدالت سے بھی یہ بلیس ملا ہے انہیں زمانت جو ہے وہ ان کی منظور کر لی ہے اور یکم اگر تک کی جو عبوری امانت ہے ترکین ساتھ کے امرین اور صاحب بغیر آزم امران خان ان کی منظور کر لی ہے تو یہاں پر آج جو یہ عام ترین پہ اشتر ہوئی ہے اس نے بادر ایوان میں اپنے بلائی کا آغاز کیا تھا اور بادر ایوان میں بلائی کا آغاز کرتے ہوئے عدالت سے یہ بتایا تھا کہ ان کے موقف کی جانت سے جو شرم کروکے الفاظ کیے کہے گئے جو دشتر جردی میں شمار نہیں ہوتے اس مطلبے کے حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ جس پر اجتماعات کا آغاز ہوا ہے تو انسانی دشتر جردی عدالت سجد راجہ جواد عباس سے اس سے شمار کیا ہے اور صاحب بغیر آزم امران خان کی بکلہ ٹیم جو ہے اس کے حمدہ صاحب بغیر آزم حدود سے اور بکلہ ٹیم نے بادر ایوان پیسل چوہگری اور علی بخاری جو ہیں وہ شامل پہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں جو مناظر کوتھ کے جو میں آپ کو بتاتی پہ لوں کہ اس وقت خوابی اور اکسر دمر جو ہے وہ اس وقت کے نیچے تڑے ہیں اور دوسری جانت جو سابس اس وقت کے پامی سمجھے سب چیسد ہیں وہ بھی آگے ہیں اور عمران خان بھی اس وقت جو ہیں وہ اس طرف بڑھ رہے ہیں ان کے حمدہ ان کی بکلہ ٹیم بھی ہے تو اس وقت کی جائمہ جانی اور حمدامہ آرائید کسی چیسیت ہے اور کسی یہ ہی کی جا رہی ہے عمران خان کو جو ہے وہ اس وقتم دیل سے بگایا جائے جہاں پاہ اکسر دور ہے وہ تمام پار چیزیں ہیں عمران خان سے نیے رلی آپ ہمارے ساتھ دیں گے گا عمر بنی ہمائن نمائندے نے ہمیں جوائن کیا ہیں ان سے مزید جان لیتے ہیں عمر بنی بتائی گا عمران خان کو یکم ستمبر تک بری زمانت منظور کر لی گئی ہے اور ایک لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم بھی دے دیا گیا ہے جو بالکل انزادہ دشتگردی عدالت تھی جانب سے سابق وزیراعظم عمران خان کی دہشتگردی کے مقدمے میں یکم ستمبر تک جو بوری زمانت ہے وہ منظور کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ایک لاکھ روپے مجل کے جمع کرانے کا عدالت کی جانب سے حکم دیا گیا ہے عدالت کا مزید کہنا تھا کہ جو اس مقدمے میں جو رسپانڈنٹس ہیں اس زرخواست میں جو رسپانڈنٹس ہیں ان کو بھی نوٹسز جو ہیں وہ ایشو کیے جاتے ہیں اور آئندہ سماس پر ان کو بھی جو ہے وہ سنا جائے گا پیسل چودری اور علی بخاری جو تھے وہ بھی موجود تھے بابا روان کی جانب سے دلائل دیئے گئے اور ان کی جانب سے جو ایف آئی آر ہے اس پر بات کی گئی ان کا کہنا تھا کہ جو ایف آئی آر ہے اس کے مطابق جو تین اس میں جن کو دھمکی امیز بیانات کے الزامات جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں وہ تین شخصیات ہیں تہاں ان تینوں شخصیات میں سے کوئی ایک بھی جو ہے وہ شکایت کنندہ یا پھر اس مقدمے کا مدعی جو ہے وہ نہیں ہے جو مقدمہ ہے وہ جوڈیشل مجسٹریٹ کی مدعیت میں کاتا گیا ہے جن کا اس مقدمے سے کوئی تعلق بھی جو ہے وہ نہیں بنتا تو یہ تمام دلائل سننے کے بعد عدالت کی جانب سے جو ہے ان کی عبوری زمانت منظور کی گئی اور ایک لاکھ روپے کے مچھلکے جمع کرانے کا حکم دیا گیا ہے ٹھیک ہے عمر بنی آنکھ ہمارے ساتھ ہی رہے گا اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کریں گے سابق وزیراعظم عمران خان دہشتگردی کے مقدمے میں سامات کی انصدائی دہشتگردی عدالت میں پیچ ہوئے اور چیمن پی ٹی آئی عمران خان کی یکم ستمبر تک عبوری زمانت منظور کر لی گئی ہے ایک لاکھ روپے کے جمع کرانے کا حکم دیا گیا ہے عمر بنی ہمارے نمائنگانے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے نگر علی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یاسر حکیم اور کاشف رفیق بھی جو کہ سب سے ہی ہمارے نمائنگان وہاں پر موجود ہیں اور لمہ با لمہ ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں مناظر آپ اپنے ٹیلویشن سکینز پر دیکھ سکتے ہیں اس وقت بڑی تعداد میں میڈیا کے نمائنگان بھی وہاں پر موجود ہیں جو کہ تمام تر کبریج کر رہے ہیں اور یہ وہ اس وقت کے مناظر ہیں جب عمران خان چیمن پی ٹی آئی عمران خان عدالت میں پیش ہونے کے لیے بنی گالا سے عدالت پہنچے تھے اسلامباد کے یہ مناظر سیکیورٹی اس وقت ہائی الیٹ ہے عمر بنی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں عمر بنی بتائیے گا آج بلکل سیکیورٹی جو ہے وہ ہائی الیٹ ہے اور جیسا کہ ہم صبح سے اس کیس کی کبریج کر رہے ہیں تو صبح سے ہم نے دیکھا کہ پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ جوڈیشل کمپلیکس کے ادراف میں دائنات کی گئی تھی جبکہ جوڈیشل کمپلیکس کو مکمل تو کر کارڈر ناوک جو ہے وہ کیا گیا تھا خاردار تارے لگا کر جو راستے ہیں وہ بلوک کیے گئے تھے کسی بھی غیر متعلقہ شخص کو اندر آنے کی اجازت نہیں تھی عمران خان کی پیشی کے موجہ پر پاکستان تحریک انصاف کے بھی کارکنان نے بڑی تعداد میں پہنچے تاہم ان کو بھی جیسا کمپلیکس سے تقریبا سو دو سو کلومیٹر جو ہے وہ پہلے روک دیا گیا وہاں پر علی نفری ٹھیک ہے عمر برنی آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ہمارے نمائندے یاسر حقیم نے ہمیں جوائن کیا ہے ان سے جانتے ہیں یاسر حقیم بتائیے گا کیا اپ ڈیٹس ہیں آپ کے پاس دیکھیں بالکل آپ سے چند نمی قبل عمران خان کی ترخواہ زمانت تھی وہ منطور کی گیا اور عدالت کی جانب سے انہیں ایک لاکھ روپے کے زمانتی پر چل کے داخل کرانے کی عدائت کی گیا جس کے بعد اب عمران خان جو ہے ان کی گاڑی جو عطا عدالت میں نہیں جانے دی گئی تھی اسے سڑک سے ڈاکر برگزی دروازے کے قریب پارکال دیا گیا اور تمام جو پی ری آئی کے وکلہ اور سینئر انما تھے وہ اب باہر آ رہے ہیں جہاں پر سیکیورٹی انتہائی ساخت کی گئی عمران خان ابھی تک باہر نہیں پہنچ سکے جیسے عمران خان یہاں باہر پہنچیں گے تو ان کا سیکیورٹی پوٹو پول جو بلکل تیار کڑے جو انہیں لے کر یہاں سے روانہ ہو جائے گا سیکیورٹی کے انتہائی ساخت انضمات کیے گئے تھے تقریبا ایک فرلانگ دور دونوں جانب پر کمرہ آتا عدالت اور جو جو جانب ایک فرلانگ دور جو تھا وہ راستہ بان کیا گیا تھا اور کوشش کی گئی تھی کہ کوئی بھی شخص یہاں پر نہ آ سکے جو 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 جانب دین جانب ایک فرلانگ دور پی ٹی آئی کے کارکنان کو روکا گیا جبکہ اسی طرح میڈیا کو دوسری جانب سڑک کے روکا گیا اور وہاں پر انہیں روکا رکھا گیا جیمر جو تھے وہ خصوصی طور پر نفس کیے گئے تھے یہاں پر موبیل سیگنلز کے لیے عمران خان جو ہیں وہ باہر نکلے ہیں اب عدالت اپنی زمانت حاصل کرنے کے اور وہ یہاں سے روانہ ہونے لگے ہیں اس دوران جو ہے وہ سیکیورٹی کے کے ساتھ جو ہے وہ کارکنان کی دکم پیل بھی ہوئی ہے عمران خان تازہ ترین گئی ہے کہ عمران خان یہاں سے بوری زمانت حاصل کرنے کے بعد روانہ ہو رہے ہیں اور ان کا سکیورٹی پروٹوکول جو تھا وہ ان کے ساتھ ہے پی ٹی آئی کے وقلہ جو ہیں وہ بھی انہی کے ساتھ یہاں سے روانہ ہوئے ہیں پولیس نے جو کارکنان یہاں پر آنا چاہتے تھے انہیں روکا بھی اور کچھ وقلہ کو عدالت کے اندر جانے سے روکا جس کے بحث یہاں پر کچھ تکم پیل بھی ہوئی اسد کے حاصل جو سابق ایچ پیٹر قومی اسیمبلی ہیں انہیں عدالت میں جانے سے روک دیا گیا وہ بھی اب یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کو یکم ستمبر تا کو بوری زمانت منظور کر لی گئی ہے ایک لاکھ روپے کے مسئلہ کے جمع کرانے کا حکم دیا گیا ہے جبکہ عدالت نے یکم ستمبر تا کے عمران خان کو گرفتار کرنے سے روک دیا ہے یعنی سب سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاصی گہمہ گہمی ہے اور سیکیریٹی ہائی الیٹ تھی ہے اور آج پیشی کے موقع پر بھی پی ٹی آئی کے کئی جو رہنما تھے وہ وہاں پر موجود تھے کارکنان بھی عدالت کے باہر موجود تھے تو اب جبکہ یہ بوری زمانت منظور کی گئی ہے یکم ستمبر تک اس کے بعد اگر کسی رہنما نے میڈیا سے کوئی بات کی ہو تو ضرور شیئر کیجئے گا دیکھیں کسی پی ٹی آئی رہنما نے میڈیا ٹاک تو نہیں کی تاہم باب روان نے یہاں جب وہ عدالت سے باہر گیٹ کے پاس پہنچے جہاں پر عمران خان کی گاڑی کھڑی کی گی تھی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ انتقامی کاروائیوں میں مصدر صرف صرف عمران خان کو کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن عمران خان اب اس حکومت کے ان حد کندوں سے رکنے والا نہیں قوم متحد ہو چکیا اور وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے حکومت اپنے اس بیعتنے ان اقدمات کی مکمل طور پر ناکام ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ پوری طور پر پری اینڈ فیل جو ہیں وہ الیکشن کروائے جائے اور اس کی تاریخ دی جائے ہم ملک جو ہے وہ قرآنوں میں گر چکا ہے جس کے باعث اب ان ملک کو ان قرآنوں سے نقال میں کھوائے دیکھ یہ اللہ کہ پوری طور پر آزادانہ اور منصفانہ اندخابات کرائے جائے تاکہ ٹی کھوائے